خلافن کے قلام مقدس میں سے دنیوں کا خط جو پالو شمسوں نے رومن بھنی سے کوئی لکھا اس کا بارہ بار اس کی تہلی دو آیات مقدس کریں گے خلافن کے قلام مقدس میں یہ لکھا ہے بس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد جلا کرتوں سے انتماز کرتا ہوں کہ اپنے بزن ایسی قربانی ہونے کے لئے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو یہی تمہاری معقود کی واجت ہے اور یہ جہان کے ہمشکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بجل سے جاؤ تاکہ خدا کی نیت اور پسندیدہ اور خامل بردی نجربہ سے معلوم کرتے رہو باقنات کے پڑے جانے پر سنے جانے پر اور ملکے جانے پر بلکہ جانے پر آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خدا کی عبادت میں عمر بزارتا خدا کی عبادت میں اپنی عمر بزارتا اور فالوس حصول نے جب یہ خاص لکھا اس نے اس کو بیان کیا کہ کیسے ہم نے اپنی زندگی خدا کی شکر خداری میں خدا کی عبادت میں بسر کرنا ہے آمین مسیح ایمانداروں کو زندگی کے ہر پہلوں میں مسیح ایمانداروں کو زندگی کے ہر پہلوں میں اپنے خدا کو جلال دینا ہے اور شدید جذبہ عبادت شکر خداری اپنے اندر رکھنا ہے تاکہ ہم اسی جذبہ کے ساتھ شدت کے ساتھ اپنے خدا کی شکر خداری کریں اس کی عبادت کریں آمین اس کے رحم اور نجات کی وجہ سے اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس نے ہمیں نجات بخشی اور ہمیں نجات مفت ملی اور یہ خدا کی بخشی شکر اس کے فضل سے میں نے اور آپ نے نجات پائی ملک ہمیں اس سے محبت کرنے اس کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے اور اپنی زندگیوں میں اس کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے مکمل طور پر وفادار ہونا چاہیے اور یہ میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمیں مکمل طور پر خلا کے تابعہ ہونا ہے پھر مکمل طور پر ہمیں خلا کے وفادار رہنا ہے پھر ہمیں مکمل طور پر اس پر ایمان رکھنا ہے پروسہ رکھنا ہے اتقاض رکھنا ہے تاکہ ہم لائک طور سے اس کے حضور شکر گزاری میں زندگی بسر کریں اور اس کی خوادر اس کی پرسپے کرتے رہیں جو ہماری زندگیوں کے مقاصد نے ان میں سے ہمارا مقصد کیا مجھا ہے ہمارے بہت سارے زندگی کے مقاصد لیکن اول جو ہمارا مقصد ہے وہ ہونا چاہیے نمبر ایک جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں خلا کی پاکیزگی زہر ہو خلا کی پاکیزگی ہمارے مقصد میں زہر ہونی چاہیے یعنی اخلاقی پاکیزگی یعنی اخلاقی پاکیزگی جوہانی کاملیت بدی سے جدائی ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اخلاقی پاکیزگی زندگی بسر کریں روحانی کاملیت میں بڑھتے رہیں بدی سے جدار رہیں خدا کے ساتھ مکمل وفاداری میں زندگی بسر یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے آمین اس لیے کہ دنیا کے طور طریقے رسومات سے لگ رہنے کی ضرورت ہے دنیا کے طور طریقوں سے اور دنیا کی رسومات سے ہمیں الگ رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ لیکن گہرے طلق میں کیا رہ سکیں قائم رہ سکیں اگر ہم دنیا کے ساتھ طلق رہیں گے تو پھر ہم خدا کے ساتھ گہرے طلق میں قائم نہیں رہ سکیں یہ حقیقت ہے کیونکہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں دنیا کی جو عیش و عشرت ہے دنیا کے جو کام ہیں وہ ہمیں خدا سے جلعہ کر دیں اس لیے ہمیں دنیا کے طور طریقوں سے اور دنیا کی رسومات سے بچنا ہوگا تاکہ ہمارا پھر لگ زندہ خدا کے ساتھ کہہ رہے طور پر کچھ آمین اس لیے اس کی قربانی کو سمجھ دیں ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے زندہ قربانی کی طور پر تیش کرنا پرستش کرنے کے لیے روحانی عمل کے طور پر ایک اچھی اور کچھ آئے ہمارے ہیں سب سے پہلے ہمیں یسو کی قربانی کو دیکھنا ہوگا اسے قبول کرنا ہوگا اور پھر ہم جو قربانیاں خدا کی بطور میں پیش کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں یہ اچھی بات لیکن ان کا تلق قلعہ کے ساتھ گہرا ہونا چاہتے ہیں اگر ہماری قربانی جب ہم قلعہ کے دور دیش کرتے ہیں دل سے نہ ہو سچائی سے نہ ہو تو کیا قلعہ اس کو قبول کرے گا قلعہ کبھی ایسی قربانی کو قبول نہیں کرتے ہیں دوسری بات ہمیں اپنے بدن قلعہ کے دوار سے مردہ اور قلعہ کے دوار سے زندہ ہونے اور روح کس کے مقدس کے دور پر خدا کو پیش کرنا ہمارے یہ جو بدن ہیں یہ کس سے بنائیں خدا نہیں اس لیے ہمیں اپنے آپ کو قناع کے دوار سے مردہ اور خدا کے دوار سے زندہ روح کس میں خدا کو پیش کرنا اور اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا ہی کے طور طریقوں سے زندگی بسر کرتے ہوئے قلعہ پھر ملائیں گے تو پھر ہم ہم اپنے آپ کو پیش کرنا والوس کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بر مسیح مجھ میں وہ لوگ جو قلعہ سے پیار کرتی ہیں وہ لوگ جن کا گہرا تلق اس کے ساتھ ہے پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں مردہ ہوں اب میں زندہ نہیں رہا لیکن مسیح خدا مجھ میں زندہ ہے کیونکہ یسوع زندہ ہے جو زندہ ہے وہی نجات جو زندہ ہے اور وہ میرا اور آپ کا نجات دیں گے ہمیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں حوالا جہاں بہت سارے ہیں لیکن میں کچھ ہی آپ کو بتاتا ہوں رومیوں کے خلق شہ باب کا گیارہ گیارہ ایت ہے رومیوں شہ باب گیارہ ایت ہے رومیوں آٹھ باب اس کی دا سائت ہے بیلہ کرنسیو شہ باب اس کی خندرہ اور رومی سائت ہے لیکن پھر ہم سارے اختلافت رہیں گے تو بہت مہین ہو جائے گا بات موڑ کرنے تو خرمے جا کر آپ پڑ سکتے ہیں تیسری بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حقیقی دینداری کی پرستش میں ایسا ترزے زندگی شامل ہو بہت سے سجھیں حقیقی دینداری کی پرستش میں ایسا ترزے زندگی شامل ہو جو الفاغ اور محال سے حسیٰ کے نام کو جلال دیں اپنے کردار سے اپنی خوشتگو سے ہم خدا کو جلال دیں اور وہ ایک چکر ہے جس سے خدا کے نام کو جلال ملیں جس سے خدا آپ کو پڑھ کر دیں ہمیں ہمیں یہ ضروری نہیں یہ بہت بڑی قربانی ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ بہت بڑی قربانی ہے ہم باپ آدھر بلاند تیسی ان بادود میں خدا کی پرستش ہیں جیسے ہم ابھی کر رہے تھے نعرے بھی لگا رہے تھے پرستش کر رہے تھے تب عقیقی قربانی بنتی ہے کہ جب ہم پرستش کے لیے یہاں پر یہ کٹھے ہوتی ہیں اور اسی پرستش کے لیے کٹھے ہوتی ہیں کہ ہم عبادت کریں حقیق پر مزاری کریں ہم نعرے لگائیں لیکن پرستش رہاں بھی حقیقی قربانی بنتی ہے یہ ایک اور طلب بات ہے کہ جب کلیسیا سے باہر کچھ ایسی زندگی بسٹ نہیں ہے یہ نہیں کہ چرچ میں تو ہم نعرے لگائیں یہ نہیں کہ چرچ میں تو ہم بڑی بڑی لمبی دعائیں کریں یہ نہیں کہ ہم چرچ میں بڑے بڑے جو سے گیت گائیں لیکن جیسے ہم چرچ سے پارنی لیں ہماری زندگی میں دنیا لیں جیسے آپ چرچ میں نظر آئیں ویسے ہی آپ دنیا میں نظر آنے چاہیں ہمیں جو حقیقت میں جلال جیسا کو کب ملتا ہے جب آپ چرچ کے اندر اس کو جلال دیں اور جب آپ دنیا کے اندر کو جلال دیں ہمیں اس کا نام اچان کریں اور اس کی طرف مصمت بجو ہم ہم اس کا نام کیا کریں اس کا نام سب ناموں سے حالہ ہے حفظل ہے کتم ہے اور اس جیسا نام کوئی ہے آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں جیا ایک ہی نام ہے وہ یسو نام ہے جس کے وسیلہ سے حامل حضیروں دوسری بات کہ ہم نے دنیا کے ہمشکل نہیں اگر ہم اور کریں اپنی زندگیوں پر تو ہم سب دنیا کے ہمشکل ہیں ہم دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں ہم دنیا کے طور طریقوں پر عمل کرتے ہیں ہم دنیا کے رسم و رواج میں شامل رہتے ہیں تو پھر دنیا سے ملابک ایسے ہیں ہماری شکل تو دنیا جیسی جیسے ہیں جانب starting دنیا میں نے جیسی کیا ہندگی ہے اسی بھی میں نے جیسی کیا ہندگی ہے اللہ تو دنیا کے ساتھ ایس پارکیں بھی نہیں ہوگا دنیا بسر پڑے کی جو دنیا میرے پڑے ہندگی میں، دنیا منابkräپی دکھاوا دکھاتی ہے ہم Zombi دکھاتی ہے ہم نے دنیا میں کیا تھا محلوس کیا تھا کہ جہان کے عن Religشدار میں محلوس مالوس قولہ کا مندہ اس آئی سے کھئی باتیں اپنے پس کرتا ہے دنیا کے طور طریقے کو پتہ کرنے ان کی مانت بننے کے لیے کچھ لے جانے کے لیے مختلف مراحل ہو جو ہے ہم ان میں پیستے رہتے ہیں ہم ان میں کچھ لے جاتے ہیں مشکلات ہماری زندگی میں آتے ہیں لیکن ہم ان طور طریقوں کو ان سمار کو رہد نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں خوشی سے انہیں کہتے ہیں نے فلانے کہتے ہیں کیسے کھانا کے لیے انہیں کہتے ہیں انہیں کہتے ہیں انہیں کی کا کٹے ہیں جب نےیود جب ہم ان کو اپناتے ہیں ان کو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا کے شکل بن گئے ہیں مسیحوں کو دنیا کی معنی سوچنے زندگی بسر کرنے نقل کرنے اور انہیں کیار کرنے کے دمائی کے براہ سب تی سے مزاہمت کرنے ہی ہم ان کے خراب کھڑا ہونا ہے ہم کھڑے ہونے کے ساتھ بجائے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم غلط عثمات کے سامنے کھڑے ہوں ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں بلکہ ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں چلے کوئی بات ہے کوئی بات ہم ایسے کہیں کیونکہ غلط ہے سرسر بجائے دوسری بات دنیا کی راہوں کو جو جار نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بری ہے اس لیے خدا کے خانمی ہوں اس لیے خدا کا کلام کرتا ہے کہ دنیا کی راہوں کو چھوڑ دو دنیا کی روئیوں کو چھوڑ دو دنیا کی روئیوں کو چھوڑ دو کیوں کیونکہ یہ برے ہیں ایک حوالہ لکھاتے ہیں ہم آج دو بات کرنے ساتھ بلکہ نس کی مطلب آپ چاہ رہے ہیں اور یہ دنیا شیطان کے قبضے ہیں جلدی سے لکھاتے ہیں ہم آج دو بات کرنے ساتھ ہم آج دو بات کرنے ساتھ یہ دنیا ٹیڑی ہے یہ آپ کو بھی ٹیڑا کر دے گی یہ دنیا ٹیڑی ہے یہ آپ کو بھی ٹیڑا کر دے گی یہ دنیا سیدھی نہیں یہ آپ کو بھی سیدھا نہیں نہیں آج دو بات کرنے ہم آج دو بات کرنے بلکہ نس کی طلب آپ چاہ رہے ہیں اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافع ہمیں اس مجودہ جہان سے خلاسی بخشیں خلاون نے ہمیں اپنا بیٹا اس لیے دیا کہ وہ ہمیں اس مجودہ جہان سے کیونکہ خراب ہے مخلصی دلائے خلاسی دلائے ہمارا چھوکارہ جب ہمارا چھوکارہ ہوگا پھر بھی ہم آئی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ یسو نے ہمارا اس برے جہان سے چھوکارہ کریا ہے لیکن ہم پھر وہاں کے وہاں ہی ہیں ہماری حالت کیسے ہیں جیسے کتا اپنی کیا کو لوگتا ہے اور نالائی سو دے پھر دلدل میں ہماری حالت ایسی ہے لیکن خدا ایسا دنیا سے اپنے آپ کو بچائے کیونکہ اس کی بنیاد امسانی حکمت اور ادار پر رکھتے ہیں دنیا اومر ایک ایسا نظریہ رکھتی ہے جو مسیحہ قبول جو مسیح قبول نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خدا اور کلوانی کی مخالفت کرتے ہیں دنیا دنیا قبول کی قوانی کی مخالفت کرتے ہیں دنیا قبول کی حکموں کو ماننا نہیں چاہتے ہیں دنیا قبول کی آئین پر چلنا نہیں چاہتے ہیں دنیا مسیح میں زندگی بسر کرنا نہیں چاہتے ہیں اس لئے ہمیں دنیا سے بچنا لگتے ہیں دنیسی بات مسیح کی بادشیر دنیا کی نہیں ہے اس دنیا کی بادشیر روحانی تاریخی فریم بہتبابے سے پڑی پڑی ہے یہ جو دنیا ہے یہ تاریخی میں فریم میں ہے بہتبابے میں ہے اور پر ہے بھری پڑی ہے موسیقی بہت سارے غمالہ جاتھیں تو کہ بنوک پڑے تو اب پری تاریخ دنیا ساتھیں بہت سارے آپ جہیں کو دنیا کی باب کسی مریس آئے ہیں تُسلیوں دو باب ایک سے دنیا نہیں سکتے ہیں سزا کے مکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے پر آدمیوں نے تاریخی کو نور سے زیادہ پسند دیا اس لیے کہ ان کے کام بورے تھے آمین دنیا تاریخ ہے دنیا کے کام بورے ہیں نور دنیا میں ہے نور کون تھا یشیو دنیا میں آیا تھا انہوں نے یشیو کو بھی قبول نہیں کیونکہ دنیا تاریخ ہے مانی دیکھا والا اور دنیا پاس دو باپ دے سکی اور اس نے تمہیں بھی زیادہ کیا جب اپنے قسموں اور دناؤں کے سبب سے موقع دیتے جی میں تم پیچتے دنیا کی رہش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکر یعنی سرو کی پیر ہی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزار دیں اور جسم اور عقل کی ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی معنی طبعی طور پر حضر کی فرزند ہیں جہاں پر جن کی آیات میں دنیا کی شکل کو دکھایا تھا کہ دنیا کی حسن ہے لیکن خدا کا شکر ہو کہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں دنیا کی سحالت سے نکال آیا ہمیں اس حالت سے نکلنے کے بعد اس کے ساتھ قائم رہنے کی ضرورت ہے اس کی عبادت اس کی پرسنج کرنے کی ضرورت ہے اس کی شکل گزائی کرنے کی ضرورت ہے تو اس نے ہمیں کسی لیے پیدا کیا ہے اس نے ہمیں کسی لیے بنایا ہے آمید جیسو نے کہا ہے ان کو مسیح امان لاؤرہ کس سنیا میں نور دیوانی جنگ جیسو نے پہلے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں پھر اس نے اپنے لوگوں کو پہا امانداروں کو پہا تم دنیا کے نور ہوں تم دنیا کے نور ہوں اور اگر ہم نور ہیں تو ہمیں نور کا کردار ادا کرنا ہوں اس تاریخ دنیا کو مسیح کی روشنی دکھانی ہوگی پھر مسیح نے آپ کو پہا تو تم دنیا کے نمک اگر آپ زمین کے نمک ہیں تو زمین پھر نمک بن جائیں زمین پر جو خرابی ہے اس کو دور کریں نمک خرابی کو دور کرتا ہے نمک پھاک سافت کرتا ہے نمک جو ہے خراب ہونے سے بھی آپ کو یسو نے کہا کہ آپ نور ہو آپ نمک ہونے کا کردار ادا کریں آپ نور ہونے کا کردار ادا کریں آمیق آخری حوالہ کی طرف ہم جائیں گے آخری باتوں کی طرف ہماری زندگیوں سے ایسا مسکت فرق نظر آنا چاہے دنیا میں جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں اور ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ایماندار ہیں کتنے ہیں جو یہاں مسیحی ایماندار ہیں آخرہ کرنا اگر ہیں تو کھڑا کریں نہیں ہم مسیحی ایماندار ہیں مسیحی ایماندار ہیں مسیحی ایماندار ہیں آپ آمیق تو پھر کیا کرنا ہے ہماری ہندگی دوسروں سے فرق نظر آنی چاہیے ضرور تو سواہ دنیا میں ہے سواہ دیکھنے کے کچھ اور نہ کر سکتے ہیں دنیا میں ہم اس طرح سے فرق نظر آئیں کہ ہم دنیا کو دیکھیں ضرور ہم دنیا کو دیکھیں ضرور لیکن دنیا سے الگ ہم نظر آئیں ہم دنیا کو دیکھیں ضرور لیکن ہم دنیا میں دنیا والوں کو الگ نظر آئیں یہ فرق ہے یہ نہیں کہ جو دنیا کر رہی ہے اسی کو ہی کری جائیں جو باتیں میں نے پہلے بتایا اگر دنیا کر رہی ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں تو پھر ان میں اور ہم میں کوئی فرق ہے اس لیے اس میں معاشرے میں مجیدہ مجید عام بنیابی کسان کی بات ہو اتیار کرنے کے دنیا کے خلاف مضامت کرنا شامل جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں ان کے خلاف مضامت کرنے کی ضرورت ہے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے لیکن ہم کرتے ہیں چند باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں جن کے خلاف ہم نے مضامت کرنا نمبر ایک دنیا میں کیا ہے لالج دنیا میں کیا ہے اور وہ لالج ہر بندے کے اندر ہو وہ لالج ہر انسان پہ ہے ہم نے اس لالج کے خلاف خرام مضامت کرنا ہم لوگوں کے خلاف نہ کرے ہوں جو ہمارے اندر لالج ہے ہم اس کے خرام کریں اور اس لالج کو اپنے اندر سے بکھانے کیا ہے خلاف ہوں خلاف ہوں بیسے نہیں ہی ٹلے خلاف ہوں خلاف ہوں خلاف ہوں دوسری بات خودگرد خودگرد انسانی سوچ انسانی سوچ بہت خراب وہ ہی سوچ ہمارے اندر کیا ہے دنیا کی سوچ کو اپنے اندر سے بکھانے کیا ہے میں اس کو دیئر میں نہیں جاؤں گا بہتانی بات بھی انسوچ لیکن آپ اچھا سمجھیں گے اقدام کی قوائش اقتدار کی قوائش دنیا میں تکھیں اقتدار کی جنگ لگی ہو قوم میں اقتدار حاصل کرنے کے لئے آج ہمارے اندر ہے عورت اپنے گھر پر اقتدار حاصل کرنا چاہیتے ہیں بچے اپنے گھر پر اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں شاہر اپنے گھر پر بلیسیاں میں بھی ایسی اقتدار حاضر کنے کی بھی حکومتوں میں ایسی ہیں منسٹریز میں ایسی ہیں کہ سوائش کو عاملین خاص کریں دیکھیں جو چکر سے بھی اس کو وسیلہ سنمجھوں کو باز ہی دشمنی آج قومیں ایک دسیر کی دشنا ہے مرک ایک دسیر کے دشنا ہے بائی بائی تا دشنا ہے ہے نفرت ہے ایک دوسرے سے نفرت ہے لیکن کلام کہتا ہے کہ اپنے سے ایک بہتر دوسروں کو سمجھیں ہم اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھیں بلکہ ہم دوسروں کو بہتر سمجھیں تو یہ نفرت مطلب مطلب ہے لچر گفتگو جنسی خواہش نفاکی ناراستی کی تفریق یہ وہ تمام باتیں ہیں جو دنیا کے اندر ہیں اور اسی وجہ سے ہم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اس وقت ہمارے اندر بھی لچر گفتگو ہے ہم بھی مسیحی ہوتے ہوئے بعض بات بڑی ہی غلط جنسی خواہش یہ آج اس دور میں بہت زیادہ لوگوں میں پڑھتا ہے ناپاکی اس کی وجہ سے زندگیاں ناپاک ہیں دنیا ناپاک ہے اور ہم انسان بھی ناپاک ہو رہے ہیں پھر ہے ناراستی کی تفریق ہے آج تفریقی محول لوگوں کے ہاتھ میں ہے لوگوں کے ہاتھوں میں تفریقی محول ہے اور لوگ ناراست ہو رہے ہیں ناپاک ہو رہے ہیں ہمیں جہان سے نکرنا ہوگا ہے جہان کو خیر بات کریں ایسے فیشن جو بے حیان ہیں بہکانے والے ہیں ایسے فیشن آج عورتیں بھی کرتی ہیں لڑکیں بھی کرتی ہیں میرے عزیزوں ہم نے ان سب باتوں کو والا کاک رکھتے ہوئے ان ماتی جینوں کا استعمال نہیں بلکہ ہم نے روحانی ہونا ہے ہم کو روحانی بنائے گئے ہیں ہم میں اور آپ روحانی بنائے گئے تھے یا جسمانی کو ہم کیا بنائے گئے تھے لیکن ہم بھنگے گئے ہیں جسمانی کلام خدا میں لکھا ہے کہ روحانی نیت موت ہے لیکن روحانی نیت ہمیشہ کی اسی لئے پاک شکو جاتا ہے کہ ہم جسمانیت کو چھوڑ کر روحانیت میں آجائیں حروم پاک جنگی بسر کریں اور شکر گلداری کریں اور اپنے زندہ خدا کی حقیقی طور پا کی عبادت اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی عبادت ہم زندہ جل سے شکر گلداری کے ساتھ کریں سچائی کے ساتھ کریں ہمیں دنیا کو خیر بات کریں جب تک ہم دنیا کے طور طریقوں میں ہیں رسومات میں ہیں ہم خدا کی کی بات کرتی طور پر نہیں ترسلیں آمین 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 کہ میں اپنے بدن کو خدا کے لئے پیش کریں میں زندہ خدا کے دور اپنے آپ کو خرمانی کے طور کروں گا کروں گی خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم پاک ہاتھوں کو پھا کریں پاکیزگی کے ساتھ دل کے ساتھ سچائی کے ساتھ اپنے خدا کی جوری میں پاک کھڑپانی بھی پیش کریں خدا سب کو پھرا آمین آمین